بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی آج پہلی اگست ہے اور تین تاریخ کو اسلام با ہائی کورٹ میں جناب سیفور ریمان صاحب جو کہ ایسا گروپ کے سی او ہیں ان کی پری اریسٹ بیل کی ہیرنگ ہے یعنی دالت یہ ریسائیڈ کے دیکھیں کہ کیا وہ گرفتار ہو جائیں گے یا ان کی بیل میں توسی ہو جائے گی تو اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو جو انویسٹرز ہیں ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا کیونکہ نیب بے شک پیسے واپس کرتی ہے لیکن وہ ایک پروسیجر ہے جس میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں سیفور ریمان صاحب تو وہ اس ٹائم کے اوپر دو محاضوں کے اوپر جنگ لڑے ہیں ایک قانونی جنگ ہے جو کہ نیب اور سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن نے ان کے اوپر کی ہے نیب یہ کہتی ہے کہ جی بی فور یو گلوبل ایک فراڈ اور پونزی سکیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس لائسنس نہیں تھا عوام سے پیسے جمع کرنے کا کیونکہ جو بھی کمپنی سرمایہ لیتی ہے انویسٹرز سے اور بزنس کرتی ہے اس کو گورنمنٹ سے ایک لائسنس چاہیے ہوتا ہے جس کو مداربہ لائسنس کہتے ہیں انہوں نے جو عوام سے پیسے جمع کی ہیں اور عربوں روپیر جمع کی ہیں وہ بغیر لائسنس کے کی ہیں جو کہ غیر قانونی چیز تھی اس کے علاوہ جو پونزی سکیم اور فراڈ سکیم ہے وہ نیب اس لیے کہتی ہے کہ جی ان کے جو بزنسز ہیں وہ اتنا پروفیٹ جنریٹ ہی نہیں کر رہے جتنا یہ انویسٹرز کو لالس دیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے یعنی کہ ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگوں کو آپ مہینے کا سات پرشنٹ کوئی بزنس بھی نہیں ریٹرن کر سکتا تو یہ نیب کا آرگیومنٹ ہے اس کے علاوہ نیب کہتی ہے کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو کہ فینینشل مانیٹرنگ یونٹ نے ڈیٹیکٹ کی ہیں تو یہ سارے بڑے ان کے اوپر سنگین الزمات ہیں جو کہ لگے ہیں تو دوسرا جو فرنٹ ہے وہ پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن پچھلے تین چاہ دنوں سے وہ بھی بہت کھل گیا ہے اور وہ ہے انویسٹرز کا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی یہ ویڈراؤ تو پہلے بھی نہیں دے رہے تھے دو ایدے تو گزر گئی ہوئی ہیں ویڈراؤ نہیں ملا لیکن یہ جو بھی کہانی ڈالتے تھے کہ جی ہم اس وجہ سے ویڈراؤ نہیں دے رہے وہ لوگ مان لیتے تھے مطلب انویسٹرز جو ہیں وہ سیف و ریمان صاحب ہو گئے یا ملک نوید ہو گئے یا شیخ شامی صاحب جو کہتے تھے وہ وجہ مان لیتے تھے کہ چیلنجی ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمیں ویڈراؤ نہیں مل رہا لیکن یہ جو انہوں نے جولائے کے شروع میں اناؤنسٹرمنٹ کی کہ جی آپ اپنا ویڈراؤ لگا لیں ویڈراؤ ملے گا اور وہ جو ویڈراؤ نہیں ملا جس کی اتنی پبلسٹی کی گئی اس سے انویسٹرز کا بلکل ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے سیف و ریمان صاحب کے اوپر اور کمپنی کے اوپر اور اب ان کو لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جی واقعی ہمارے پیسے پھنس چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے جب امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پھر اس کو ریکاور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بی فور یو گلوبل یا ایسا گروپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور کہنے کو تو یہ اپنے آپ کو ایک فیملی کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ لوگوں نے تو تو مانے یا نہ مانے یہاں پہ پروفٹ لینے کے لیے انویسمنٹ کی تھی پروفٹ لینے کے لیے کیونکہ ان کو لگا تھا کہ جی باقی جگہ ہمیں اتنا پروفٹ نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں انہوں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے تو لوگوں نے انویسٹ کر دیا انہوں نے فیملی بنانے کے لیے تو انویسٹ نہیں کیا تھا اب وہ شور کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں یا ہمیں بینک ویڈراؤ دیں تو گروپس کے اندر اب بہت زیادہ ایک اشیدگی ہوئی ہے اور ان جو لیڈرز ہیں گروپس کے اندر وہ اب کتنے بہانے بنائیں کیا کیا ایکسپلینیشن دیں لوگ اب ماننے کو تیاری نہیں ہے تو اب کیا کمپنی کے ترجمان ویسے کمپنی آپ کو اپنے آپ کو ایک بار پھر میں بتا رہوں فیملی کہتی ہے لیکن کل کمپنی کے ترجمان نے آگے کہا ہے کہ جو انویسٹر جو ہے وہ نیگٹیوٹی پھلا رہا ہے اس کو ایڈمن گروپ سے نکال دیں تو یہ تو میرے خیال سے بلکل ایک مسئلہ کا حل نہیں ہے کہ بھئی آپ جو بندہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں وہ نیگٹیوٹی پھلا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اس سے سیچوئیشن اور خراب ہوگی یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح جو آگے کی سیچوئیشن بنے گی اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم ایک ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کو چاہیے کہ سچ بول دے کیونکہ جب تک وہ یہ جھوٹ بولتے رہیں گے کہ جی اس وجہ سے نہیں ملا اس وجہ سے نہیں ملا ویڈراؤ کہ جی وہ بینکوں نے کہہ دیا کہ پیسے نہ نکالیں کبھی وہ کچھ لیڈرز نے کہہ دیا کہ جی ہمیں بینک ویڈراؤ نہیں چاہیے ہمیں ڈالر چاہیے تو ایسا ہوتا نہیں ہے تو سچ بول دیں آل پاکستان پروجرٹس کی بھی تنہوں نے بینک اکاؤنٹس فریز کیا تھے انہوں نے سچ بول دیا کہ جی ہمارے تو اکاؤنٹس فریز ہیں بینک ویڈراؤ نہیں دے سکتے تو آگے جو بھی ہوا پہ دیکھا جائے گا سچ بول دیں ایک دفعہ کیونکہ جب تک آپ لوگ انویسٹرز کے ساتھ جھوٹ بولیں گے یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ پرابلم آپ لوگوں کے لیے مزید اور زیادہ ہو جائے گی بہت بہت شکریہ